بوچی بابو آمنترن کرکٹ ٹارنمنٹ دوہزار چوبیس کا آگاز ہو چکا ہے ویسے تو یہ ٹارنمنٹ اس سے پہلے بھی کھیلا جا چکا ہے لیکن اس بار اس کا خاص طور پر انتظار کیا جا رہا تھا اس کا کارن تھا کہ بھارتی ٹیم کے سٹار کھلاڑی اس میں کھیلنے والے تھے اس بیچ ٹارنمنٹ کے پہلے دوسرے دن جہاں ایک اور سوری کو ماریادب نے ایک چھوٹی لیکن آکرامک پاری کھیلنے میں کامیابی حاصل کی وہیں شریع سیر کا بلہ یہاں بھی فلوپ ثابت ہوا یہی کارن ہے کہ ان کی ٹیم اس وقت سنکٹ سے جوج رہی ہے ٹارنمنٹ کے پہلے دن تمیلاڈو کرکٹ ایسوسیشن کے کپتان سائن کشون نے ٹوس جیتا اور پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا ٹیم نے ایک سو سترہ دشم لفت تین اوور تک بلے بازی کی اور سارے وکٹ کھو کر تین سو انہاسی رن بنان لیے ٹیم کے اور سے پردوش رنجن پال نے پینسٹ رن اندرجیت نے بانسٹ رنوں کی پاری کھیلی وہیں بھوپتی ویشن کمان نے بیانسی رنوں کی بہترین پاری کھیلی ٹیم کے اور سے کوئی بھی بلے باز بہت بڑی پاری تو نہیں کھیل پایا لیکن کئی پلیئرز کا یوگدان رہا اس کے بعد جب ممبئی کی ٹیم بلے بازی کے لیے اتری تو ٹیم کی شروعات ہی خراب رہی سلامی بلے باز مشیر خان کیول 16 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے حالانکہ دوسرے چور پر اوپنا دیویانش سکسے ناٹکے ہوئے تھے نمبر تین پر بلے بازی کے لیے اتری شریعہ سیئر سے امید تھی کہ وہ بہترین بلے بازی کریں گے لیکن ان کا بلہ یہاں بھی نہیں چلا شریعہ سیئر نے تین ہی گیندوں کا سامنا کیا اور اس پر دو رن بنا کر وہ آؤٹ ہو گئے اس سے ٹیم پر سنکٹ گہرا گیا تھا نمبر چار پر آئے بلے بازی کے لیے سورکمار یادر نے 38 بال پر 30 رنوں کی چھوٹی پاری کھیلی اس دوران انہوں نے ایک چھککا اور تین چوکے لگائے دوسرے دن کا خیر ختم ہونے تک ممبئی کی ٹیم آٹھ وکٹ پر 141 رن منا کر سنگھرش کر رہی تھی ابھی بھی ٹیم تمینلاڈو کے سکورٹ سے کافی پیچھے ہیں اور اس کے کےول دو ہی وکٹ شیش ہیں خاص بات یہ رہی کہ ممبئی کے آٹھ وکٹ گرنے کے بعد بھی کپتان سرفراز خان ابھی تک بلے بازی کرنے نہیں آئے ویسے تو وہ میڈل آرڈر میں بلے بازی کرتے ہیں کیا وہ چھوٹل ہوئے ہیں اس کے بارے میں ابھی تک کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے امید ہے کہ تیسرے دن وہ بلے بازی کے لیے آئیں گے تاکہ اپنی ٹیم کو مشکل سے اُبارا جا سکے پر اگر بات کریں سرفراز خان کے علاوہ سورکمار یادہ اور شریع سیئر کی تو ان کے لیے یہ ٹورنمنٹ کافی زیادہ اہم ہیں کیونکہ یہاں پر اگر وہ پرفارم کرتے ہیں اور دلیب ٹروفی میں بھی وہ پرفارم کرتے ہیں تو پھر ٹیسٹ روٹین میں ان کے آنے کی گنجائش بہت زیادہ بڑھ جائے گی بڑھ اگر یہاں پر پرفارمنس نہیں ہوئی اور دلیب ٹروفی میں بھی کچھ خاص پرفارمنس نہیں ہوئی تو پھر سورکمار یادہ کا پتہ کٹنا تو تیہ ہے اور شریع سیئر پر بھی کہیں نہ کہیں سنکٹ کے بعد گہرا سکتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ بھائی باقی بچے ہوئے پاریوں میں یا باقی بچے ہوئے میچس میں کس طرح سے سوریہ اور شریع سیئر پرفارم کرتے ہیں کیونکہ پانس تاریخ سے دلیب ٹروفی کا آئیوزن ہونا ہے اور وہاں پر سارے انٹرنیشنل پیئرز جو بھارت کے ہیں سارے سٹار جو کھلاڑی ہیں وہاں پر اتریں گے اور وہاں پر ایک اچھا کمپٹیشن دیکھنے کو ملگا کیونکہ وہاں سے جو پرفارمس دے گا وہیں سے بانگلہ دیش کی ٹیسٹ ٹیم ڈیسائیڈ ہوگی حالانکہ آلیڈی پندرہ میں سے قریب بارہ یا تیرہ نام ڈیسائیڈڈ ہیں دو یا تین ناموں پر ہی چرچہ ہونی ہے جس کے بارے میں دلیب ٹروفی کے بعد یہ فیصلہ لیا جائے گا کیونکہ 19 ستمبر سے بانگلہ دیش کے خلاف بھارت کو دو ٹیسٹ مانچوں کی سیریز کھیننی ہے